سار کیا لادلہ ہو گیا ہے سار کیا کرنا چاہتے تھے کہ آج وہ آتے ہیں آکے ان کو ناہل کرتے ہیں ناہل کر کے ڈالا بھیج دیتے ہیں نہیں 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 سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جواب جو دیا عمران خان صاحب نے جو چیلنج کیا کورٹ کو بینچ کو کہ جی سن بھی سکتے کی نہیں سن سکتے جو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ قائم اکام چیف جسٹس کو الٹا معافی مانگنی چاہی دی اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جو فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں کہا کے گئے ہیں کہ جی پاپلر لیڈرز کو تو اس کے خلاف تو فیصلہ ہوئی نہیں سکتا اس کے باوجود ان چیزوں کے باوجود یہ ان کو موقع دیا گیا ان کو کہا گیا کہ جناب دیکھ لیں معافی آپ نہیں مانگ رہے لیکن سات دن دیکھ لیں یہ تاثر نون لیگ دے رہی ہے یہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں تاثر بنایا جا رہا ہے یا واقعی جنمن تاثر ہے یہ آپ جتری عزت کرتے ہیں ان کی وہ بھی آج کوٹ نے کھول کھول کے بیان کیا پڑھ کے سرات انہوں نے کہا کہ جی جو بارہ بارہ بجے کا تانہ دیا جاتا ہے آبیسلی عمران خان صاحب رات کو دالتے کھل گئی یہ ہم نے نائنٹی نائن کا واقعہ روکرے کے لیے یہ ہم نے کیا انہوں نے کہا اگر آج عمران خان صاحب کی ویجن کے حوالے سے پی کا آرڈرنس ہوتا تو اداروں پر تنقید کرنے والوں کو چھے چھے ماہ اندر ہوتے زبانت بھی نہ ملتی عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی یہ پی کا آرڈرنس ہوتا یا اسلامباد ہائی کول میں یہ بھی ہوا ہے جو میرے بھائی افریدی صاحب نے شاید دیا تو سنا نہیں یا وہ ہائلائٹی کر رہا جائے میں کہا میری ذیمہ داری ہے پی کا آرڈرنس ہوتا چھے مینے کی زمانت نہ ملتی نہ عمران خان صاحب کو اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے پر نہ ان کے منبسند صحافیوں پر کرنے پر آج سب ریلیف ملا دیا کیونکہ الحمدللہ عمران صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے اور پیکا آرڈرنس نہیں ہے کالا قانون نہیں ہے فاشزم نہیں ہے کوٹ نے بڑا کچھ کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ ٹرولنگ کراتے ہیں عطر بناللہ صاحب کے اوپر جو کرائی گئی اور انہیں یہاں تک آگے اگر لیڈر آج کہہ دے تو یہ ٹرولنگ رک جائے گی لیکن میں آپ کو لکھے دینے کو تیار ہوئی عمران خان صاحب کبھی آسانی کریں گے یہ انڈریکلی ان کے بحث پہ ہوتی ہے تھریٹ کیا جاتا ہے انڈریکلی تھریٹ کیا جاتا ہے صحافیوں کو ججوں کو اور وہ چپ بیٹھ رہتے ہیں خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ برابر کے قصور وار ہے اس تمام گند میں جو آپ کے نام پہ آپ کی تصویر لگا کے آپ کا نام یوز کر کے آپ کے پارٹی کے کاؤنٹ سے ہو رہا ہے یا آپ کے بحث پہ اور آپ کے انفلنس سے ہو رہا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن میں پوچھوں گا بھٹی صاحب سے بھٹی صاحب آج یہ سب کچھ جو ہوا obviously یہ جو concept آ گیا I hate this concept جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں ان کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی ان کے متعلق یہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کچھ کرے گی تو اس کو سزا ملے گی تو یہ کیا concept ہے عمران خان صاحب لادلے ہے یا نواز شریف کبھی لادلے ہوتے تھے عدلیہ کے یہ کیا concept ہے سر اور کیا آج کی proceeding سے کیا نون لے گئے تاثر بنا رہی ہے لادلے پن کا یا واقعی یہ لادلہ پن نظر آیا آپ کو جو سات دن کا ٹائم دیا گیا ہے دیکھئے کامران بھائی پہلی بات معذرت آج ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس سوال پہ آنے سے پہلے میرے دونوں بھائیوں نے میرے دونوں قابل اترام بھائیوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں شہریف افریدی صاحب نے کہا ہے میرا لیڈر مطلب عمران خان freedom of expression یعنی یہ freedom of expression کو بڑھانے کے لیے غالباً پیکا آڈین انسام پر لاغو کر رہے تھے اور نیگٹیب مافیا اور پتہ نہیں نوازے ہوئے لوگ اور پتہ نہیں کن کن کے خلاف کیا کیا پھر ان انفراد جنہوں نے neutrals empire مطارف کروائے بھائی جان اب تو آپ کے عمران خان صاحب کہتے ہیں اللہ اجازت ہی نہیں دیتا نیوٹرل ہونے کی اور نیوٹرل کو تو گالی بنا دیا عمران خان صاحب نے آپ آگے آجائیے جن کی زندگی کا مقصد انصاف مان لیا اچھا پنڈورا لیکس والے یہ شوکت ترین صاحب تھے نیب زدہ کے آپ کے کابینہ میں تھے بی آر ٹی تھا مالم جببہ تھا ہیلیک آپٹر کیس تھا ساتھ سکینڈلز تھے تونسہ کے بزدار تھے پاک پتن کے مانیکہ تھے گجرانوالا کے ایسن جمیل گجر تھے تکر رہی ہیں اور تبادلوں پر تھے وہاں کہاں گیا تھے بلٹی صاحب میرے سوال پر آجائے آپ سے کافی جیزیں پوچھنی ہیں آج میں نے پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لادلے کا کونسٹر جا رہا ہے جو شریعت اسلام کے خلاف ہے شریعت محمدیہ کے خلاف ہے یہ کیوں جا رہا ہے ایک میٹے پھر آگئے میرے بھائی مصدق ملک صاحب ان کو بڑا آج دکھ ہوا ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جو بول رہے ہیں آپ کیا کرتے تھے جب نواز شیف صاحب پیشیاں بھگت رہے ہوتے تھے آپ کیا کرتے تھے اور سپریم کورٹ حملے پر آج بھی ویسے ہی صبر ہوا ہے جیسے سپریم کورٹ حملے پر نواز شیف شباز شیف قلاف صبر ہو گیا جسٹس قیوم کال پر صبر ہو گیا ساکر بن سار کی بدترین ڈکٹیٹر شپ ہے ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں یہ ججز بوگزو اناد کے بھرے ہوئے ہیں اور جیسے کل صبر کیا تھا بینچ فکسنگ پر مریم نواز صاحبہ کے اور جیسے انٹی پی ایم اینل ججز ہمارے بینچ میں آ گئے ہیں اور ان سب کو سزائے ہو گئی ہیں نا آج بھائی سال کے اب اس پر آج ہے آج کا سوال جو ہے نہیں نہیں کمپیریزن ہی نہیں بنتا کامران بھائی بھائی دفعہ کریں کمپیریزن کو میرا سوال تو سن لینا بھائی سال سنی کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی سال آپ اگر انتحال میں ہوتے ہیں آپ نے فیل ہونا تھا سوال کیا پوچھ رہاں میں جواب کیا دے رہے ہیں نالیج بہت ہے پہشل آپ کی آپ اگر پیپر چیک کرنے والے ہوتے ہیں انشاءاللہ فیل کرتا آپ کو پیپر چیک کرنے والے ہوتے ہیں تو میں نے فیل ہو جانا تھا مجھے آپ نے پیٹھنی نہیں دینا تھا بھٹی صاحب میں کہہ رہا ہوں لادلے کا تاثر ابرہ ہے اسی پہ ہی آ رہا ہوں سار کیا لادلہ ہو گیا کیا کرنا چاہتے تھے کہ آج وہ آتے ہیں آ کے ان کو ناہل کرتے ہیں ناہل کر کے ڈالا بھیج دیتے ہیں نہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جواب جو دیا عمران خان صاحب نے جو چیلنج کیا کورٹ کو بینچ کو کہ جی سن بھی سکتے کے لیے سن سکتے جو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ قائم اقام چیف جسٹس کو الٹا مافی مانگنی چاہی دی اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جو فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں کہا کے گئے ہیں کہ جی پاپلر لیڈرز کو تو اس کے خلاف تو فیصلہ ہوئی نہیں سکتا اس کے باوجود ان چیزوں کے باوجود یہ ان کو موقع دیا گیا ان کو کہا گیا کہ جناب دیکھ لیں مافی آپ نہیں مانگ رہے لیکن سات دن دیکھ لیں یہ تاثر نون لیگ دے رہی ہے یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں تاثر بنایا جائے رہا یا واقعی جنون تاثر ہے یہ کہ عمران خان کو احضر لادلہ ڈیل کیا گیا یہ سوال ہے سر آپ پہلے پارٹی اور فواد چودری صاحب کا سن لیں کہ آج ہیرنگ میں جانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ فواد کے بیانات عدلیہ کے حوالے سے ان پر بھی توہین عدالت لگائی جائے حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب چھوڑے وہ دفعہ کریں جو انہوں نے کہا جدون صاحب نے سن لے سار کیوں دفعہ کروں آپ کی مرضی پر میں دفعہ کروں آپ تو رینہ ہے بھائی کیا کریں سن لے نا سن لے نا بھائی انہوں نے کہا تھا یہ میں نے نہیں کہا محمد خان ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے عدالت میں کہا کہ فواد چودری کو معنی نہیں کرتا اور اس پر عمران خان صاحب نے کہہ کامارا خوش ہوئے یہ ہے پارٹی اور یہ یہ باقی سارے جو انقلاب کو روک کے بیٹھے ہو اچھا پھر اس کے بعد آپ بتائیے اب نمبر ون ایشو بنیادی طور پر ہے عمران خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کا عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو سیمپل سی بات ہے سادہ سی بات ہے کہ مافی مانگنی چاہیے تھی کہنا چاہیے تھا وہ مافی چونی مانگ رہے آپ کے خیال میں جبکہ نظر آرہا ہے ڈسکولیفکیشن ہو سکتی آپ کے خیال میں بھٹی صاحب چلیں اس پہ آ جاتی ہیں اچھا نہیں مجھے بنیادی طور پر اس سے زیادہ ہے جو میں بات کر رہی نہیں کہ مائنڈ سیٹ مفاق زمپل مائنڈ سیٹ کیا ہے انا ہے تکبر ہے زد ہے اور مائنڈ سیٹ کیا یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے عمران خان صاحب کو اور ہم ساروں کو برواس کر رہے ہیں میں آپ سے ڈیفر کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے میرے نزدیک اور آفریدی صاحب اس کو ایکسپلوٹ کر دیں گے اس آرگیمنٹ کو میرے نزدیک عمران خان صاحب نے اپنا ایک ریلیجیو پولٹیکل ایمیج بنایا بڑی کامیابی سے انہوں نے اپنے آپ کو حق اور دوسروں کو باطل بنایا ہے انہوں نے اپنے آپ کو حسائریت پر چلنے والا باقیوں کو یزید بنایا ہے انہوں نے پوری جو وار بنا دی ہے وہ ایک ریلیجیو پولٹیکل لائنز کے اردگرد بنا دی ہے انہوں نے خود کو سپورٹ نہ کرنے والے افسران کو ووٹرز کو شرک بتا دیا شرک بتا دیا اور کہہ دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے میسیج دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کو یہ میسیج عمران خان صاحب کا لوگ پچائیں عام لوگوں تک جہاد کی صورت میں اب وہ اس لیول پہ غلط بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے میں غلط ہوں مطلب ہے ایک بندہ جب سپریچل لیول پہ چلا جائے تو وہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے یہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ نہ ہو میبی آئیم رونگ لیکن جس طرح ہر بدا تذیرہ کر رہا ہے میرا یہ تذیرہ ہے